اسلام علیکم فرینڈز میں آپ کا ہوسٹ محمد مجید آپ دیکھ رہے ہیں ٹکٹو مجید آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو کمپلیٹ طریقے سے گائیڈ کروں گا کمپلیٹ طریقے سے سٹیپ بے سٹیپ آر چیز بتاؤں گا کہ آپ بلوک سپورٹ ڈاٹ کم کی اپروول بھی لے سکتے ہیں اور کسٹم ڈومین پر بھی اپروول لے سکتے ہیں لہٰذا یہ ویڈیو آپ دوستوں کے لیے انتہائی ضروری ہے اور اس ویڈیو کو اپنے کمپلیٹ واج کرنا ہے اگر آپ اپروول نہیں لینا چاہتے گوگل ایڈسنس کی کسی اور نیٹور کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو لہٰذا اس ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو صرف اور صرف جو ٹپس میں دینے والا ہوں بلوک سپورٹ ڈاٹ کم کی جو ڈومین ہوتی ہے فری والی ڈومین ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور کسٹم ڈومین کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور گوگل ایڈسنس سے کیسے اپروول لیں گے جل سے جل وہ ٹپس بتاؤں گا تو اگر کسی اور نیٹور کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ چھوڑ کر جا سکتے ہیں نہیں تو اب اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہے ہیں سب سے پہلے آج کے آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں کہ آج ہم نے جو دو تین ویب سیٹوں کے اپروول لیا ہے نمبر ون ہم نے پہلے سب سے پہلے پہلے اپروول لیا ہے بلوک سپورٹ ڈاٹ کام کی اپروول لیا ہے جیسے کہ اس ویڈیو کے کومیٹس میں بھی بھائی نے بتایا ہے اور ایک اپروول لیا ہے ہم نے ڈاٹ کام کے اوپر وہ دونوں کی دونے پروف آپ دوستوں کو دیکھانے ملوں اور آج کے دن میں جو ہے نا تقریباً تیسری ویڈیو ریکوڈ کر رہا ہوں گوگل ایڈسنس کے اوپر تیسری ویڈیو ہے ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکھوں ایک ویڈیو رینڈر ہو کے میرے پاس پڑھی ہویا ہے دونسری ویڈیو ریکوڈنگ پر ابھی کر رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو ٹپس تمام چیزیں پروائیڈ کروں گا کہ بلوک سپورٹ پر کتنے ٹائم لگتا ہے اس پر کتنی پوسٹیں کرنے پڑے گی اور دوسری جو ہماری ویب سیڈ ہوتی ہے کسٹم ڈومین کے ریلیٹر اس پر کتنی پوسٹیں ہوں گی اور کون کونسی ہوں گی جیسے کہ کافی میرے پاس کومنٹس آ چکے تھے یا ان سے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں میرے پاس کافی کومنٹس آ رہے تھے اور کچھ دوستوں نے مبارک بات پیش کی تمام دوستوں کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں تمام دوستوں کو میری طرف سے بھی آپ دوستوں کو مبارک ہے اور میری تہہ دل سے دعا ہے کہ آپ دوستوں کا بھی انشاءاللہ بہت جال اپرویل مل جائے گی یہ صرف بلوک سپورٹ پر ہم نے پیکٹیکل ڈیمو کیا تھا پہلے بھی اپرویل ملی تھی لیکن ویڈیو بنائی تھی لیکن کافی دوست کہتے تھے کہ آپ کے اپرویل نہیں ہو رہی لیکن میں نے ان کو یہ اپرویل لے کے دکھا دی ہے تاکہ ان دوستوں کو ان بھائیوں کو یقین ہو سکے ان دوستوں بھائیوں کا حسلہ افضائی ہو سکے اسے نیچے آ جاتے ہیں تو ایک بھائی نے یہاں پر میسیج کیا ہے کپل نے تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی بلوک سپورٹ میں کیا تین منت میں اپرویل لے سکتے ہیں بھائی تین منت کی میں گرنٹی نہیں دے سکتا چار سے پانچ منت لاکھ جاتے ہیں چھے منت بھی لاکھ سکتے ہیں تین منت کا میں نے پریکٹیکال نہیں کیا چار پانچ چھے یہ تین آپ کے پاس ایسٹیمنٹ ہونے چاہیے چار پانچ چھے اور پوسٹیں کم از کم آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے چاریس پوسٹوں سے بھی اوپر ہونے چاہیے یا تیس پوسٹوں سے اوپر ہونے چاہیے یہ انتہائی آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے آگے چل کے اور بھی چیزیں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں نیچے اس کے بعد آ جاتے ہیں بھائی اس نے بولایا کہ اکتیس جولائی کو اپرویل کیا تھا تو یہ کویسٹن جو ہے میں آپ دوستوں کے ذکرہ سوال دینے ایک بات اگلے سٹیپ آپ دوستوں کو بتاتا ہوں اس کے بعد ایک بھائی نے کہا ہے کہ ہر ایک پوسٹ کو لکھنے کے لئے کافی ٹیم لگ جاتا ہے یہ مہم تا ہوں کہ بھائی مجھے بھی اچھا خاصا ٹیم لگ جاتا ہے اکتیس پوسٹیں اس نے بولا کہ کیسے لکھی آپ کے پاس اتنا ٹیم تھا بھائی میں زیادہ تر جب میرے پاس ٹیم مل جاتا ہے تو میں خود پوسٹیں لکھ لیتا ہوں بتیس پوسٹیں لکھنے کے لئے بتیس پوسٹوں میں ٹیم لگ جاتا ہے مطلب کہ کافی ٹیم لگ جاتا ہے بھائی مجھے پتا ہے کہ کتنا ٹیم لگتا ہے لیکن اس سے نیچے آ جاتے ہیں تو نیچے ایک بھائی نے ٹیکس بولا ہے شکریہ اس کے بعد ٹیکنکل ایم یو بی ٹیکیو سو مچ بھائی اس بلوگ کو میں نے سیل کر دیا ہے پندرہ ہزار کا تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اب میرا بلوگ نہیں رہا بلوگ سپورٹ پر جیہاں دوستو میں نے بلوگ سپورٹ پر ہی اپروو لیا ہے اے جگے خانی کیرمی بلوگ سپورٹ ڈاٹ کم اس کو اگر میں اوپن کرتا ہوں تو آپ کے سامنے یہاں پر شو ہو جائے گا آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں کومیٹس کے اندر اس کا لنک دیا گیا اویلیب ہے تو اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اس طریقے سے آپ کی یہاں پر شکل آ جگے یہاں سے دیکھ لے کچھ اس طریقے سے آپ کو عجیب و غریب یہاں پر نظر آ رہا ہوگا لیکن لیازہ آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ یہ عجیب و غریب آپ کو یہاں پر کیوں نظر آ رہا ہے کس وجہ سے نظر آ رہا ہے وہ آپ دوستوں کو بتاتا ہوں تو اگر میں اس کو سمبل سے میں اس بروسر کو اوپن کر لیتا ہوں اس بروسر کے اندر چلتے ہیں پہلے آپ دوستوں کو جب میں بتانے والوں بلوک سپورٹ کی اپروول لینے کا طریقہ بتانے والوں اس کے بعد آپ کو کسٹم ڈومین کے بر میں بتاؤں گا پہلے اگر آپ بلوک سپورٹ کے یوزر ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہے اگر آپ کسٹم ڈومین کے یوزر ہیں تو اس ویڈیو کو بھی لازمی دیکھتے رہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ٹیپس بتانے والوں آپ کے لیے شاید ہو سکتے ہیں اور میرے ٹائم میں بہت زیادہ ضرور کام آ جائے تو یہاں پر میں سمبل سے ای جی کے خان اکیڈمی کو سارچ کرتا ہوں فعلال تو میں نے اس کو سیل کر دیا ہے لیکن پھر بھی آپ دوستوں کو یہاں پر میں دکھانے کے لیے سمبل سے میں اس کو سارچ کرنا rico ahí تو یہاں پر میں نے ای جی کے خان اکیڈمی کو یہاں پر میں نے سارچ کیا ہے ای جی کے خان اکیڈمی کو جیسے سارچ کریں گے تو آپ کے سامنی یہ اس طرقے سے اوپشن آ جائے گا یہ مطلب کہ اوپن ہو جائے گی اب نیچے آ جائے تو یہ ہے تمام پوسٹیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوسٹیں میں نے کی ہوئی تھی اور یہاں سے دیکھ لیں اب یہاں پر دیکھ لیں گوگل ایڈسنس کا آپ یہاں پر اوپشن آ رہو گا گوگل بائے ایڈز بائے گوگل تو اس کو میں دوبارہ ریفریش بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو اور بھی مزید یقین ہو سکے ترسٹ ہو سکے کہ واقعی یہاں پر یہ اپروال مل چکی ہے تو اس کے اندر میں نے بتیس پوسٹیں لکی ہوئی تھی ٹھیک ہے بتیس پوسٹیں سب پوسٹیں کی جو لیند تھی ہزار ورڈ سے اوپر اوپر تھی کچھ کی میں نے تیس ورڈ بھی لکھے ہوئے تھے کچھ کے پچاس ورڈ بھی لکھے ہوئے تھے کچھ کے ساٹھ ورڈ کی بھی لکھے ہوئے تھے لیکن جو میں نے اچھی خاصی لیسٹ بنای ہوئی تھی ایک الگ الگ ترتیب سے بنای ہوئی تھی ٹھیک ہے بتیس پوسٹیں آپ نے بلوک سپورٹ کے اندر لگا لیے یا بتیس سے اوپر اوپر لگا لیے نیچے آپ نے نیچے نہ تیس سے اوپر جانا ہے نیچے نہیں آنا ہر ایک پوسٹ کا لیندھ جو ہونی چاہیے ہزار ورڈ سے اوپر اوپر ہونی چاہیے اس کو مینویل طریقے سے گوگل کے اندر انڈیکس کرانا ہے گوگل سے آپ کے پاس ٹریفک آنا لازمی ہے بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کے پاس گوگل سے ٹریفک نہیں آئے گی تو آپ ایسے سمجھ لیں آپ کی قسمت کے ستارے ابھی ڈوبی ہوئے ہیں کیونکہ گوگل سے جب ٹریفک آئے گی تو آپ کے پاس ایسے کے اوپر وال جالد مل جائے گی یہ تو ہوگی اس کی بات جب آپ نے بلوک کی جب بھی جب بھی آپ نے بلوک کی ایک کسٹمائز کرنی ہے اس کا اپنے ایک طریقہ کار اپنے مائنڈ میں رکھ لینا ہے جو بھی آپ کے پاس ٹیمپلیٹ ہو کسی قسم کا بھی ٹیمپلیٹ ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے ہوم پیج یہاں پر یہ پناہ لینے ہے اس کے بعد سب کے اندر اپنے لینک لازمی سیٹ کرنی ہے جیسے کہ یہاں پر میں سیٹ کرتا ہوں اس کے اندر بھی آ جاتا ہوں تو لینک میں نے یہاں پر سیٹ کی ہوئے ہیں اس کے اندر آ جاتا ہوں تو اس کے اندر بھی میں نے لینک سیٹ کی ہوئے ہیں تو یہ طریقہ形ہ آپ نے لازمی یہاں پر سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے پاپولور پوست یہاں پر یہ سیٹنگ کر لینا ہے اس کے بعد کیٹاگری پوائے ہو اس کے بعد پیج بھی آپ نے یہاں پر سیٹ کر لیٰ نیچے پاپولور کٹاگری اور ٹیک وغیرہ یہ تمام چیزیں آپ نے لہذا لازمی سیٹ کر لینا ہے آپ کے لئے انتہائی ضروری ہے کوئی بھی بلوٹ کا ٹیمپلیٹ يوز کرے اگر نہیں آپ کو یوز کرنا تھا کسٹمائز گز یوز نہیں کرنی آتی کمنٹس بوکس میں مجھے بتائیں تاکہ آپ دوستوں کو اس کے ریلیٹڈ میں تمام چیزیں بتا سکوں کہ کیسے کس طرح سے آپ نے کسٹمائز کرنی ہے گوگل کی اپروال لینے کے لیے بہت جالد یہ تو ہوگی بلو سپوس کے ریلیٹڈ اب چلتے ہم اپنے کسٹم ڈومین کے اندر کسٹم ڈومین کو اندر یہاں پر میں سرچ کرنے والا ہوں اپنی ٹیک ٹو امجد کو دوسری ویب سیٹ کو یہاں پر میں نہیں سرچ کروں گا کیونکر آپ دوست مجھ سے بہت زیادہ یا آپ تیز ہیں سچ بولوں تو بہت زیادہ تیز ہیں کیونکر میں نے اس کو سیل کر دیا تھا دوسری جو آپ دوستوں کے سامنے ابھی میں نے یہ ایج ایک 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 ایڈمی ہے اس کا میں نے جتنی بھی چھپانے کی کوشش کی کیونکر ایک چیز جب سیل ہو جاتی ہے وہ چیز آپ کی خود کی پینار ہے تو دوسرے دوستوں کو بتانے سے بہتر ہے کہ اس کو چھپایا جائیں پھر بھی آپ نے اس کو ڈھوڑ لیا تو آپ کی یہاں پر نالیج اور ایکسپیرینس دیکھا جائے تو بہت اچھا ایکسپیرینس ہے بہت اچھا نالیج ہے جیسے کہ یہاں پر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ٹیکنیکل یہاں پر آ رہا ہے ٹیکنیکل ایم ایم یو بی میں نہیں جانتا ہے کہ اس کا ریال نیم کیا ہے اگر یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس کا ریال نیم آپ نے لازمی بتا دینا ہے اور مجھے انسٹرگرام پر آپ نے لازمی مجھے میسج کرنا ہے اور جو بھی دوست مجھ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے انسٹرگرام پر وہ مجھے فالو کر سکتا ہے انسٹرگرام پر وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اب آجاتے کسٹم رومین کے اندر کسٹم رومین کے اندر سب سے اہم اور امپورٹنٹیز اب دوستوں کے لیے یہ ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ آپ کے لینٹی ہونے چاہیے آرٹیکل لینٹی مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا آرٹیکل کی جو لینٹ ہونی چاہیے میکسمم ہزار ورڈ سے لے کے پانسو ورڈ تک ہونے چاہیے پانسو ورڈ سے اوپر ہونے چاہیے ہزار سے نیچے ہونے چاہیے جہاں ہزار سے آپ اوپر جتنی بھی لے سکتے ہیں پانسو اوپر پانسو سے اوپر جتنی بھی ہو سکے پانسو سے آپ نیچے کبھی بھی نہ آئیں اور پر اگر ورل پرس پر اب یوزر ہیں تو ورل پرس پر اندر اپنے ریسینٹ پوسٹ ریسینٹ پونٹس کے سینٹ کرنے کے بعد اپنے اوپر یہاں پر یہ تمام کٹیگری سیٹ کر لینے ہیں اور یہاں پر اوپر اپنے جو پیج ہوتی ہیں وہ پیج آپ نے لازمی سیٹ کرنے ہیں اس کے نیچے بھی اپنے پیج یہاں پر لازمی سیٹ کرنے ہیں یہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہیں جو یہاں پر آ جاتی ہے تھمنیل کے حوالے پر جو ہم یوٹیپ کی ویڈیو کو تھمنیل کہتے ہیں اور یہاں پر پکچر بھی کہتے ہیں ان پکچر کو اپنے لازمی دیکھ لینے پکچر جو بھی گوگلز اٹھا ہے کوئی بھی پکچر اٹھا لیں کافی دوست کہتے ہیں کہ یار کوپی ریٹ آ جاتا ہے کوپی ریٹ کا ایشی ہوتا ہے اپروول نہیں ملتی گوگل سے دنیا کی کوئی بھی پکچر اٹھا لیں لیکن اڈو فوٹی شو پر اس کو لازمی ایڈیٹ کریں ایڈیٹ کرنے کے بعد اس کو اپنے سمبل سے اپنے کمپیوٹر کے اندر سیف کرنا ہے لیپ ٹوپ کے اندر سیف کرنا ہے سیف کرنے کے بعد اس کا ری نیم سیٹنگ کرنی ہے اب اوٹ کے اندر جائے ری نیم سیٹنگ کرنے یہ تمام چیزیں سیٹنگ کرنے کے بعد آپ کے پاس اب آ جاتی ہے دوسری بات آرٹیکل آپ نے لکھ لیا اس کے پلیسمنٹ بھی کر لی تمام چیزیں سیٹ کر لی کیورڈ بھی دے لی ہے تمام چیزیں آپ نے اوکے کر لی پانسو ورڈ سے اوپر آپ کا آرٹیکل ہونا چاہیے کسٹم ڈومین کے اندر پچیس بیس آرٹیکل آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے اور اس بات کا آپ نے لازمی دیان کرنا ہے کہ کسٹم ڈومین جب بھی آپ کے پاس ڈیلی کا آرٹیکل لازمی ہونے چاہیے جب بھی اپنے اپروال دینی ہے جب بھی گوگل ایڈسر کو اپلائی کرنی ہے اس کے بعد ریگورال ڈیلی کی ایک پوسٹ لگانی ہے ڈیلی کی ایک پوسٹ لگاتے چاہے تاکہ گوگل کو پتا ہونا چاہیے کہ یاد یہ واقعی کام کرنے والا بندہ ہے اس کو اپروال دینی چاہیے تب ہی آپ کو اپروال ملے گی ایسے نہیں اپروال ملے گی یہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہوں جس کے میں نے ہزاروں روپے بائے کرنے کے بعد یہ تمام چیزیں سیکھیں وہ فری آف کوسٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہوں ہو سگئے تو ویڈیو کو لائک کر دینے چینل کو اپنے سبسکرائب مست کرنا ہے یہ چیزیں فالو کرنے کے بعد آپ نے ڈیلی کی پوسٹ بھی لگا یہ ہر چیز کر لی آپ کے پاس اگر سب سے زیادہ جو ایش ہوتا ہے اور ریڈی ایڈسنس اکانڈ پیروگرام پولیسی پیروگرام پولیسی اور ایڈی ایڈسنس اکانڈ آپ کا ایپی ایڈریس کو ٹریس کیا جاتا ہے جبکہ آپ کے کمٹیوٹر کے اندر کافی یوزر یوز کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کے کمٹیوٹر کے اندر اور بھی ایڈسنس اکانڈ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا یہ ایپی ایڈریس پکڑا جاتا ہے اور دوسری بات آپ کو یہ آپ نے بتا دیتا ہوں کہ پیروگرام پولیسی تب ہی آتا ہے جبکہ آپ کی پوسٹ کے اندر ایسا کوئی بیٹ آفاظ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے گوگل ایڈسنس آپ کو اپروال نہیں دیتا یہ ویڈیو چاہے ڈاللوڈ کر کے دیکھ رہے ہیں جیسے بھی دیکھ رہے ہیں یہ انتہائی ضروری ہے اس کو چاہے لیف ٹائم کے لیے سیف کرنا چاہے ہیں جیسے بھی سیف کرنا چاہے ہیں سیف کر کے رکھ لیں کیونکہ یوٹیوب پر یہ پرمنٹ آپ کے پاس رہے گی یوٹیوب سے میں اس کو کبھی پرائیویٹ وغیرہ ایسا کوئی چیز نہیں کرنے والا تو ویڈیو کو اور چینل کو اپنے سسکرائب لازمی کرنا ہے میرا دل بھی خوش بہتا ہے لائک کرنے سے یا چینل کو سسکرائب کرنے سے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ہمیں حسنا فضائی ہوتے ہیں چینل کو سسکرائب کرتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھائی لوگوں نے بھائی جگر جو آپ میرے جگر کے ٹکڑے ہو یار دوست کو جگری بولتے ہیں نا تو ویڈیو کو اپنے لائک کرنا ہے چینل کو بھی اپنے سسکرائب لازمی کرنا ہے ان جو چیزیں میں نے آپ دوستوں کو بتایا ہے چاہے نیو یوزر ہیں اولڈ ہیں جو بھی ہیں ان چیزوں کو فوکس کرنا ہے اور مجھے انسٹاکرام پر یار لازمی ملے لازمی ملے کیونکہ انسٹاکرام پر میں ہر چیز وہاں پر فریو کسٹ ہر چیز میں شیئر کرتا رہتا ہوں چاہے میں نیند کے اندر بھی ہوتا ہوں نا ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو وہ اس چیز کا فوراں پتا چال سکیں انسٹاکرام کا لنک میں نے یہاں پر نیچے دیا ہے یہاں سے دیکھ سیں اس پر کلک کرنا ہے اپنی سمبال سے انسٹاکرام کے بارے آ جانا ہے جو آج بھی میں نے ویڈیو شیئر کی دینا وہ بلکہ نیند کے اوپر تھا نیند سے جیسے اٹھا وہاں پر میں نے ویڈیو شیئر کر دی ہونا چاہیے اور وہ بھی کمیاب ہوں اور اپنی فیملی کے ہٹ بتا سکے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند دائی ہو تو ویڈیو کو لیازہ لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں میں نے کافی ویڈیو سپیڈ کے اندر بنائی ہے شاید آپ کو کچھ دوستوں کو سلو بھی لگے کچھ کو سپیڈ میں لگے تو جو بھی کوسٹن ہے جو بھی چیز ہے کمیٹس بوکس میں مجھے لازمی میں بتائیں تاکہ میں آپ دوستوں کو ہر چیز کا ریپلے دے سکوں تمام دوستوں کا تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ملتے ہیں نیکچ ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ